بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے آپ کی خیرت اللہ تعالی سے نیک چاہتا ہوں تو دوستو آج میں کوٹ مٹھن شریف جا رہا ہوں حضرت خاجہ غلام فرید کی میزار پر تو دوستو آج میں آپ کو ان کی میزار بھی دکھاؤں گا اور ان کو جو بہاولپور کے نواب نے انڈس کوئن جہاز ایک توفہ میں دیا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور جہاں حضرت خاجہ غلام فرید پیدا ہوئے تھے وہ گھر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تو چلتے ہیں آج کوٹ مٹھن کی طرف تو دوستو میں اس وقت حضرت خاجہ غلام فرید کے شہر چاچنا شریف میں مجود ہوں تو یہاں پر حضرت خاجہ غلام فرید پیدا ہوئے تھے اور ان کا بچپن بھی یہی پر گزرا تھا ان کا گھر چاچنا شریف میں موجود تو یہ ان کا گھر ہے جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کو ان کا گھر دکھاؤں گا موسیقی 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 خوش بسدہ بچ ملک عرب اتھا میں مکھڑی جندے جانے غلب خوش بسدہ بچ ملک عرب اتھا میں مکھڑی جندے جانے غلب خوش بسدہ بچ ملک عرب دوستو ہم کوڈ میٹھن شریف پہنچ گئے ہیں تو ابھی میں کوڈ میٹھن خواجہ غلام فرید کی میدار کے بلکل سامنے کھڑا ہوں تو ابھی ہم کوڈ میٹھن شریف حضرت خواجہ غلام فرید کی میدار میں داخل ہوں گے اور اس کے بعد میں آپ کو وہاں کے مناظر دکھاؤں گا اس کے بعد ان کا جو میوزم ہے وہ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ تو آئیے چلتے ہیں میدار کی طرح دوستو ہم میدار شریف کی گیٹ میں پہنچ گئے ہیں یہ گیٹ جو ہے نخواجہ غلام فرید کی میدار کے اندر داخل ہوتا ہے تو ہم اس گیٹ کے ذریعے جو میدار کے اندر داخل ہوں گے تو آئیے چلتے ہیں میدار کی طرح ممال لکھوں گے موسیقی موسیقی دوستو اب میں آپ کو حضرت خاجہ غلام فرید کا میوزیم دکھاؤں گا ان کے میوزیم میں جو ہیں ان کی استعمال شدہ چیزیں رکھی گئی ہیں جو لوگ دور دور سے دیکھنے کے لئے آتے ہیں یہ میوزیم دوستو تقریباً چودہ سے پندرہ کمرہ پر مجتمع ہے تو آئیے ان کی میوزیم کی طرف چلتے ہیں اور ان کی جو استعمال شدہ چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 انڈس کوئن جو بہاولپور کے نواب نے ان کو دوفے میں دیا تھا حضرت خاجہ غلام فرید اس جہاز میں جو ہیں ناچچنا شریف سے کوٹ مٹھن سفر کیا کرتے تھے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا جہازتہ جو ابھی بلکل ہی ڈیمیج ہو چکا ہے موسیقی